ہیلو فرینڈز میں ہوں اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد علی ٹی وی میں آج آپ کے لیے ایک نہایتی مفید ویڈیو ٹیٹوریل لے کر حاضر ہوں اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم سیکھیں گے کہ آپ اپنی یو ایس بی ڈرائیو کی مدد سے ونڈوز کو کیسے انسٹال کر سکتے ہیں خواہ کوئی بھی ونڈوز کا ورجن ہو ونڈوز سیون ہو ونڈوز ایکس بھی ہو ونڈوز ایٹ ہو یا ونڈوز ٹین ہو آپ تمام ونڈوز کو یو ایس بی کی مدد سے انسٹال کر سکتے ہیں اور سب کا جو پروسیجر ہے وہ سیم ہیں آج ہم وہ طریقہ کار یا پروسیجر سیکھیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ونڈوز سیون یا ونڈوز ایٹ یا ونڈوز ٹین کو انسٹال کرنے کے لیے جو چیزیں آپ کو ریکوائیڈ ہیں وہ دو چیزیں ریکوائیڈ ہیں نمبر ایک دیفنیلی آپ کی یو ایس بی ڈرائیو اور نمبر دو ایک عدد سوفٹریر جس کی مدد سے آپ اپنی یو ایس بی ڈرائیو کو بوٹیبل بنائیں گے تو ہم جو سوفٹریر استعمال کریں گے اس کا نام ہے ونڈو فلیش ونڈو فلیش ایک چھوٹا سا سوفٹریر ہے جو کہ آپ گوگل پر آسانی سے سرچ کر سکتے ہیں اور اسے آسانی سے انسٹال بھی کر سکتے ہیں ونڈو فلیش سوفٹریر کی مدد سے آپ کوئی بھی اپریٹنگ سسٹم اپنی یو ایس بی ڈرائیو کی مدد سے انسٹال کر سکتے ہیں لیکن اکثر جو یوزر ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ونڈوز کی ڈی ویڈی سے ڈیکٹ ساری فائلز کو کوپی کر کے یو ایس بی ڈرائیو میں پیسٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یو ایس بی ڈرائیو سے ونڈوز انسٹال کرنے کی کوشش کرتے ہیں میری بات یاد رکھیے گا کہ آپ کبھی بھی اس طریقے سے یو ایس بی ڈرائیو کی مدد سے ونڈوز کو انسٹال نہیں کر سکتے ہیں ونڈوز کو انسٹال کرنے کیلئے ضروری ہے کہ آپ کسی تھرڈ پارٹی سوفٹریر کا سارا لیں اگر آپ ڈیکٹ کوپی پیسٹ کی مدد سے اپنی ونڈوز کو انسٹال کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی ونڈوز کبھی بھی انسٹال نہیں ہوگی تو چلیے آپ کے سامنے یہ سارے پروسیس کو جو آپ پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں اور گوگل سے جا کر ونڈو فلیش سوفٹریر کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور ونڈو فلیش سوفٹریر کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ آپ ونڈو فلیش سوفٹریر کی مدد سے کیسے اپنی ونڈوز کو اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر سکتے ہیں یو ایس بی ڈرائیو کی مدد سے تو چلیے آئیے اب ونڈو فلیش سوفٹریر کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور انسٹال کرتے ہیں ونڈو فلیش سوفٹریر کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ اپنا براؤزر اوپن کریں اور براؤزر اوپن کرنے کے بعد آپ گوگل میں ٹائپ کریں ونڈو فلیش 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 انٹر کریں ونڈو فلیش ٹائپ کرنے کے بعد جو گوگل آپ کو سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ریزرڈ دے گا آپ نے اسی کو کلک کرنے اسی لنک کو کلک کرنے یہ دیکھیں ونڈو فلیش کے لنک کو میں نے کلک کیا ہے وہ لنک مجھے ونڈو فلیش کے اوفیشل پیج تک لیا ہے یہ ونڈو فلیش کی اوفیشل ویب سائٹ ہے آپ نے ڈاؤنلوڈ کا جو ٹائپ ہے اس پر کلک کرنا ہے ایک بات کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ ونڈو فلیش کے پیج پر آپ جب ڈاؤنلوڈ کرنے لگیں گے تو وہ آپ کو تین مختلف ورزن پیش کرے گا اس میں ایک ونڈو فلیش لائٹ اڈیشن ہے یہ سب سے اوپر ونڈو فلیش لائٹ اڈیشن ہے جبکہ اس کے نیچے ونڈو فلیش ہوم پرسنل اڈیشن ہے جبکہ سب سے نیچے ونڈو فلیش پروفیشنل اڈیشن ہے اور ایک اور بھی ہے ونڈو فلیش بزنس اڈیشن لیکن ایک بات کا خیار رکھئے گا کہ اگر آپ ونٹو فلیش لائٹ ایڈیشن کے علاوہ کوئی اور انسٹال کریں گے تو وہ آپ کو پی کرنے کو کہے گا یعنی وہ کی کی ڈیمانڈ کرے گا کہ وہ نیچے والے جو فری آف کاسٹ نہیں ہے فری ویر نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ ونٹو فلیش لائٹ ایڈیشن یوز کریں کیونکہ یہ فری آف کاسٹ ہے تو ونٹو فلیش لائٹ ایڈیشن میں آئیڈیم نے ونٹو فلیش کے ڈاؤنلوڈ لنک کو گراب کر لیا ہے آپ نے سمپلی یہ سٹارٹ ڈاؤنلوڈ کو کلک کر دینا ہے سٹارٹ ڈاؤنلوڈ اور یہ ڈاؤنلوڈ تقریباً کمپلیٹ ہی ہو گیا ہے اس کے بعد آپ اس کو اوپن کر کے انسٹال کر لیں ییس کہ رہے کہ آپ نے آرڈی ونٹو فلیش جو ہے وہ انسٹال کر رکھا ہے تو چھلیے آئیے ونٹو فلیش سوفٹریر کو انسٹال کرتے ہیں ونٹو فلیش سوفٹریر کو انسٹال کرنے کے لیے کہ میں نے اس کا سوفٹریر وہ اوپن کیا ہے تو اوپن کرنے کے بعد سمپلی اس کو نیکسٹ کریں اس کے بعد دوبارہ یہاں سے نیکسٹ کر دیں پھر دوبارہ نیکسٹ کر دیں اب انسٹال پر کلک کریں لانچ نیوی کوپ ونٹو فلیش لائٹ فنش کر دیں ڈسٹال پر نیوی کوپ ونٹو فلیش لائٹ کا جو ہے وہ آئیکن آ چکا ہے ہم اس کو اب دوبارہ اوپن کریں گے یہاں سے تاکہ ہم اپنی یو ایس بی ڈرائیو کو بوٹیبل بنا سکیں یہ دیکھیں یہ اس کا انٹر فیس ایسا جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ کچھ ایسا دیکھے گا نیکسٹ کر دیں لائسنس ایگریمنٹ کو ایکسپٹ کریں اس کے بعد نیکسٹ کر دیں آپ نے پیڈ لائسنس پر جو ہے وہ ریڈو بٹن نہیں لگانا بلکہ فری لائسنس پر ریڈو بٹن سیلیکٹ کرنا ہے نیکسٹ کر دیں اب اس پروسیس کے بعد آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی یو ایس بی ڈرائیو کو اپنی یو ایس بی پورٹ میں لگا دیں اپنی کمپیوٹر کی یو ایس بی پورٹ میں اپنی یو ایس بی ڈرائیو کو لگا دیں اس کے بعد میں اگرہ سٹیپ آپ کو بتاتا ہوں آپ نے قوک سیٹ اپ پر ہی ریڈو بٹن کو لگے رہنے دینا ہے اس کے بعد نیکسٹ کر دیں بڑا آسان انٹر فیس ہے اس کا ہاں جی یہ دیکھیں یہ انٹی وائرس اس کو وائرس سمجھ رہا ہے لیکن آپ پریشان مت ہوئے گا کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ ایک سوفٹویر ہے کیونکہ انٹی وائرس اس کے انٹر فیس کو پہچان نہیں پا رہا ہے اس لیے وہ اس کو unknown سوفٹویر سمجھ کے ایک threat مان رہا ہے آپ اس کو ignore کر دیں اور نیکسٹ کر دیں اب اس سٹیپ کے بعد آپ یہ جو انٹر فیس دیکھ رہے ہیں آپ نے سمپلی وینڈو سیٹ اپ ٹانسفر ویزرڈ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ایک گرین کلر کا ٹک لگا ہوا ہے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ کے کپیوٹر کے سیڈی روم یا ڈیوڈی روم میں کیا ڈیوڈی وینڈوز کی موجود ہے اگر آپ ڈیوڈی یا سیڈی کے ذریعے جو اگر آپ اس کو وینڈوز کی سیٹ اپ کو ٹانسفر کرنا چاہتے ہیں یو ایس بی ڈرائیب میں تو تب آپ نے یہ ویڈیو بٹن ہے اس کو لگے رہنے دینا ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایمج فائل ہے یعنی وینڈوز کسی ایمج کی سورت میں موجود ہے یعنی ایمج آئی ایس او ایمج بھی ہو سکتا ہے نیرو کا ایمج بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے اگر آپ کے پاس ایمج موجود ہے تو آپ نے ایمج کی سورت میں آپ نے نیچے والا سیکٹ کرنا ہے لیکن موسٹی آپ کے پاس ڈیوڈی ہوتی ہے تو آپ نے ڈیوڈی کی سورت میں یہ سیکٹ کرنا ہے لیکن میرے باس کیونکہ ایمج ہے تو میں ایمج کی سورت میں آئی ایس او ایمج سیکٹ کر رہا ہوں اس کے بعد نیکسٹ یہ دیکھیں نیچے جو یو ایس بی ڈرائیب ہے وہ یو ایس بی ڈرائیب کا اس نے جو نیم ہے وہ اٹھا لی ہے خود بخودی ایچ پی کی سیون ٹونٹی ڈبلیو موڈل کی یو ایس بی ڈرائیب لگی ہوئی ہے اور اٹھائیس جی بی اس کی ٹوٹل سپیس شو کر رہا ہے اور جبکہ اوپر جو کالم بنا ہوا ہے اس میں آپ کیا دیں گے اس میں آپ سورس فائل کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ دیں گے یعنی کہ سورس فائل آپ کی کہاں پڑی ہوئی ہے وہ آپ نے بتانا ہے اپنے سورس فائل کو انڈیکیٹ کرنا ہے یہاں سے آپ سیلیکٹ کر دیں کیونکہ میرے پاس ایمج ہے تو میں اپنا ایمج جو ونڈوز کا جو ایمج پڑا ہوا ہے آئی ایسو کی شیپ میں وہ بتاؤں گا اس کو کہ وہ کہاں پڑا ہوا ہے میں اس کو پاتھ دے دوں گا سیمپلی میں نے کھولا یہ ہے جی میرے ونڈوز کا آئی ایسو کا ایمج پڑا ہوا ہے میں اس کو ڈبل کلک کر کے اس کو پاتھ دے دوں گا یعنی اس کو سیلیکٹ کر دوں گا یہ دیکھیں اوپر میں نے ونڈوز کی پاتھ دے دیا نیچے جو ہے وہ میں نے اپنی ڈرائیو کو سیلیکٹ کر دیا اگر آپ کی زیادہ ڈرائیو ڈرائیو تو جس ڈرائیو میں آپ ونڈوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سیلیکٹ کر دیں اس کے بعد سیمپلی نیکس کر دیں یہاں پر وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ لائسنس ایگریمنٹ ہے یہ جو آپ کو ماننا پڑے گا آپ اس کو مان لیں یعنی ایکسپٹ کر لیں آئی ڈو ایکسپٹ ٹرمس آف لائسنس اگریمنٹ اس کے بعد کانٹینیو پر کلک کر دیں آپ کا یہ سارا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب یہ سیمپلی آپ کے جو آئی ایس او کا امج ہے ونڈوز کا یا آپ کی ڈی وڈی سے جو فائلز ہیں ونڈوز کی وہ ساری کی ساری وہ یو ایس بی ڈرائیو میں کاپی کرے گا اور یہ پروسیس ون پرسنٹ سے لے کر ہندر پرسنٹ تک کمپلیٹ ہوگا تو اتنی دن تک آپ نے ویٹ کرنا ہے یہ پروسیس تقریباً پندرہ منٹ تک کمپلیٹ ہو جائے گا اور ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کمپیوٹر کی سپیڈ پر اور آپ کے سیڈی ڈی وڈی روم کی سپیڈ پر بھی تو اب آپ کی طرف سے کوئی بھی ایسا سٹیپ نہیں رہ گیا جو آپ نے خود کرنا ہو آپ تقریباً آپ کی طرف سے سارے سٹیپ جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں اب آپ نے جب سوری یہ کوئی ایرر آئی جا رہا ہے اب آپ نے کوئی بھی ایسا سٹیپ جو ہے وہ نہیں آگے کرنا سمپلی جب آپ کی انسٹالیشن جو ہے وہ ہنڈر پرسن تک کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ نے یو ایس بی ڈرائیب کو اتاریے گا اور اتار کے جس کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں آپ وینڈوز کو کرنا چاہتے ہیں یو ایس بی کی مدد سے تو اس میں لگا دیجئے گا اور اپنی وینڈوز کو اس میں انسٹال کرنا شروع کر دیجئے گا چلیے اب میں آپ کو دوبارہ جس کمپیوٹر میں وینڈوز انسٹال کرنا چاہتا ہوں اس میں اپنی یو ایس بی ڈرائیب کو لگا کر وینڈوز انسٹال کرنا بھی سکھا دیتا ہوں یہ جو ہے 100% تک کمپلیٹ ہو جائے گا یہ میں آپ کو پورا نہیں دکھوں گا تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ ویسٹ نہ ہو تو یہ آپ سمجھ لیجئے گا یہ 1% لے کے 100% تک جو ہے کمپلیٹ ہوگا یہ دکھوں پرسنٹ سٹارٹ ہوگی یہ 1% کمپلیٹ ہونے والا ہے 1% یہ ایسے ہی 100% تک جائے گا ٹھیک ہے جی تو چلی اب 100% کے بعد اب شروع کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں یو ایس بی کی مدد سے فرینز میں نے اس یو ایس بی ڈرائیب میں وینڈو فلیش کے ذریعے وینڈوز سیون کا جو سیٹ اپ ہے وہ انسٹال کر دیا ہے اب ہم اس یو ایس بی ڈرائیب کو اپنے کمپیوٹر کی یو ایس بی پورٹ میں انسٹ کریں گے یہ دیکھیں اب میرا کمپیوٹر یو ایس بی ڈرائیب کی سپورٹ سے جو ہے وہ بوٹ اپ لے گا کیونکہ یہ یو ایس بی ڈرائیب جو ہے وہ وینڈوز سیون کا سیٹ اپ کنٹین کی ہوئے ہے اس لئے یہ وینڈوز سیون کے سیٹ اپ سے جو بوٹ ہو جائے گی اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وینڈوز سیون کا جو سیٹ اپ ہے وہ سٹارٹ اپ لے رہا ہے 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 اس میں اپنے سمپلی نیکس کر دینا اس میں لینگویچ رکھتا نہیں ہے آپ نے کی کی ہے اس میں لینگویچ کر دی نیکس کر دینا اس میں لینگویچ کر دینا ہمیں انسٹالل ناو پر کلک کرنا ہے یہ دیکھئے ہم سمپلی اب انسٹالل ناو پر کلک کریں گے فرینڈز اس کے بعد یہ لائسنس اگریمنٹ ہے آپ نے سمپلی لائسنس اگریمنٹ کو جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے آئی ایکسیپٹ تا لائسنس ٹرمز اس کو چیک کر دیں چیک کا نشان لگا دیں اس کے بعد سمپلی کیا کرنا ہے آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے اس ٹیپ میں آپ نے اپگریڈ نہیں کرنا یہ دیکھیں یہ اپگریڈ ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ کسٹم انسٹالل پر آپ نے کلک کرنا ہے اپگریڈ نہیں کرنا بلکہ کسٹم انسٹالل کرنا ہے کسٹم انسٹالل وینڈوز آن لی اس ٹیپ پر آپ نے پارٹیشن سیلیکٹ کرنی ہے جس میں آپ نے وینڈوز کرنی ہے ہم سمپلی سی پارٹیشن سیلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ سسٹم پارٹیشن ہے 350MB اس میں وینڈوز نہیں آسکتی یہ سسٹم پارٹیشن ہوتی ہے اس کے بعد یہ جو ہے یہ سی پارٹیشن ہے ہماری پرائیمری پارٹیشن اور سی پارٹیشن اس کو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو نیکس کر دینا ہے سمپلی ایک بار آپ نے اس کو فارمیٹ کر دینا ہے تو زیادہ بہتر ہے نیچے والی جو فارمیٹ کر دوں گا پیونکہ اس میں پہلے والی وینڈوز موجود تھی تو بہتر ہے کہ آپ اس کو فارمیٹ کر دیں سمپلی اس کو سیلیکٹ کر کے لیچے سے فارمیٹ کر دیں آپ نے دیکھیں فارمیٹ کا پروسیس جاری ہے فارمیٹ کرنے کے بعد اس کو سیلیکٹ کریں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد سی پارٹیشن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد نیکس کر دیں جو ہی آپ نیکسٹ کریں گے تو یہ کوپنگ وینڈوز فائلز کا جو سیلسرہ بہت شروع ہو جائے گا اس کے بعد جو سٹیپ ہے وہ جو کوپی کی ہوئی وینڈوز کی فائلیں ہیں اس کو انسٹال کرنے کا سیلسرہ شروع کرے گا یہ ون پرسنٹ سے ہنڈر پرسنٹ تک کمپلیٹ کرے گا اس کے بعد اگرا جو سٹیپ ہے انسٹالنگ فیچر سے ہوگا پھر انسٹالنگ اپ ڈیٹس ہوگا اور انڈ پر یہ فینلائز کر دے گا سارے پروسیس کو سیون پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ ریسٹارٹ ہو رہا ہے ریسٹارٹ ہوا ہے دوبارہ سٹارٹ اپ دے رہا ہے ریسٹارٹ ہونے کے بعد ٹھیک سٹارٹ ہونے کے بعد سٹارٹ اپ دے رہا دبارہ اب ساری انسٹالیشن کو وہ فائنلائز کر رہے ہیں فائنل ٹچ دے رہے ہیں اب دبارہ دے رہی سٹارٹ ہوا کبیوتر سٹارٹ ہوا کبیوتر سٹارٹ ہوا کبیوتر سٹارٹ ہوا کبیوتر یہاں پر اپنا نام لکھیں گے آپ اپنا نیم جو بھی آپ کا نیم ہے اس کے بعد نیکس کر دیں سیمپل کوئی بھی پاسورٹ دے اگر دینا ہو تو اس کے بعد ری ٹائپ کریں پاسورٹ کو اور پاسورٹ ہنٹ دیں اور نیکسٹ کریں اس کو سکیپ کر دیں اس کو آسک میلیٹر ٹائم زون سیلیکٹ کریں پلاس فائیو آر اس کے بعد نیکسٹ کر دیں ہوم نیٹورک سیلیکٹ کرنے یا پبلک نیٹورک یہ آپ کی مرضی ہے لیکن پبلک نیٹورک سیلیکٹ کرنے تو بہتر ہے پرائیویسی کی پوائنٹ او ڈیو سے پبلک نیٹورک بہتر ہو جاتا ہے سکیورٹی پوائنٹ او ڈیو سے یہ ہمارا پہلا سٹارٹ اپ سکرین وینڈوز انسٹال ہونے کے بعد یہ پہلی سکرین ہے جو آپ کو دکھائی دے گی کوئی بھی آئیکن نظر نہیں آرہا آپ کو ڈیسکٹاپ پہ سوائے ریسائیکل بین کے باقی سارے آئیکن آپ کو خود ہی لانے پڑیں گے یا جب آپ کوئی بھی پروگرام انسٹال کریں گے تو اس کا شارٹکٹ یا آئیکن ڈیسکٹاپ پر خود بخود ہی آتا جائے گا اور باقی جو پروگرام جو وینڈوز کا حصہ ہیں اس کو آپ کو خود یعنی امپورٹ کرنا پڑے گا ڈیسکٹاپ پر تو یہ ہماری وینڈوز کمپلیٹ ہو چکی ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے تینکیو ویڈیو مچ